بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور سب سے پہلے میں پٹیلی میں ٹماٹر ڈالوں گی اور اس کے بعد میں یہ تقریباً چھے ادرد چھے ادرد میں نے ثابت لال مرچلی ہیں جو کہ میں اسی میں ڈال دوں گی اور اب اس کے ساتھ ہی میں یہ سفیز زیرہ جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اس ٹٹنی کو ہمیں پکانا ہے اور یہ میں نے آدھا ٹی سپون نمک کا لیا ہے نمک ہم بعد میں چیک کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے کم لیا ہے اور اس کے بعد میں آنکھ میں ڈال دوں گی یہ میں نے دو ٹی بل سپون بھر کر چینی کے لیے ہیں جو میں اسی میں شامل کر دوں گی اور ان سارے اجزہ کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس چٹنی کو میں ٹماتر گل جانے تک اسے پکاؤں گی اور اس کے بعد جو میں کام کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی چلیں اس کا انتظار کرتے ہیں یہ دیکھیں نازم ہمارے ٹماتر بلکل گل چکے ہیں اور یہ تھوڑا سا اس میں پانی رہ گیا ہے تو یہ ہمیں ضرور چاہیے کیونکہ ہم جب اسے پیسیں گے مشین میں تو ہمیں تھوڑا سے پانی کی ضرورت ہوگی تو کیوں نہ ہم اسی کا پانی رہنے دیں اس چٹنی کو ہم نے جب پکایا ہے تو بلکل اس کو ڈھکن نہیں ڈھکا ہے اسے میں نے کھلا ہی پکایا ہے اور اسی طرح آپ کو بھی کھلا ہی پکانا ہے اور بس میں یہ چولہ بند کرتے ہوئے اب میں اس کے تھنڈے ہونے کا انتظار کروں گی اور پیستے ہوئے جو جو اجزہ اس میں شامل کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو بس اس کے تھنڈے ہونے کا انتظار کرتے ہیں ان سارے اجزہ کو میں نے کچھ تھنڈہ کر لیا ہے اور اب میں اس مشین میں اس جگ میں ان سارے اجزہ کو ڈال دوں گی اب میں اسی مکچر میں یہ پودینے کے کچھ پتے ہیں تقریباً تین ڈھنڈیاں میں نے لیتی اور ان میں سے یہ پتے نکال لیے اب میں اسی میں شامل کروں گی اور اس میں ہرہ دھنیاں نہیں جائے گا اس چٹنی میں ہرہ دھنیاں نہیں جاتا ہے اور اب میں نے یہ گاڑی گاڑی انڈڈی کا تیسٹ لے لیا ہے یہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے آپ کو کھٹا جتنا پسند ہو آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں انڈڈی اور پودینہ میں نے لال دیا اس میں اب میں اسے پیس کر لاتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہماری ٹیماتر والی کھٹی مٹھی چٹنی تیار ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور بنائیے گا گھر پر اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے انشاءاللہ اگلی ریسیپی کے ساتھ پھیرا آؤں گی آپ سے ملوں گی تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ